دیکھئے یہ اس کو کہتے ہیں مکہ منتری اس بات کو جانتے ہیں کہ علاباد ہائی کورٹ میں ایسائی سروے کے بارے میں مسلم پکش نے اس کی مخالفت کیے وہ آج کل میں ہائی کورٹ ججمنٹ دینے والی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دیا کانٹروورشل بیان دیا یہ جوڈیشل اووریچ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پلیسیس آف ورشپ ٹاکٹ 1991 ہے جو پندرہ آگست 1947 کو جس سمودائی کی مسجد تھی مندر تھی بہت سماج کی تھی عیسائی سکھوں گے وہ رہی گی اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کئی بہت سماج کے پلیسیس آف ورشپ کو بدل دیا گیا 47 سے پہلے آندھرہ ڈسٹک میں جائیے آپ وہاں پر ہے آج بھی کیا کریں گے وہ اس کو بھی چکر آئیں گے کیا ان کو پڑھنا چاہیے کہ سوامی ویقر اندان اوڈیسا کے ایک بہت بڑی مندر کے بارے میں کیا کہا تھا آپ مکہ منتری ہے خانون کو فالو کریے آپ خانون کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے وہ مسلمانوں پر پرشر ڈالنا چاہ رہے دباؤ ڈالنا چاہ رہے جس جگہ پر چار سو سال سے مسجد ہے آپ وہاں پر دبانا چاہتے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے مطورہ میں آج سے پچپنچ ساٹھ سال پہلے ہندو سماج کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا اور اس کو کوٹ میں اگریمنٹ سب میٹ کیا اور اس کے باوجود بھی ایڈیگیشن چرد کھل دیا گیا اس کا تو یہ صرف ان کی کمونیل پولیٹکس کا ایک حصہ ہے اور ایک جوڈیشل ان کا جو ہے یہ اس کو کیا بولیں گا جوڈیشل اوور ریچ ہے ان کا یہ پتر پدیش کے مکہ منطری کا کہاں مل رہے ہیں چار سا سال سے مسجد ہے وہاں پر نماز ہو رہی ہے وہاں پر پدار منطری نے کاشی کی اتنی بڑی مندر کو بنا دیا اس کے پر کیا بولیں گے وہ جب خانون ہم نے بنا دیا پارلیمنٹ میں وہ خانون کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو یہ ان کا جوڈیشل اوور ریچ ہے اور کچھ نہیں ہے بھائی وہ تو بولڈوزر پولیٹکس چلتی ہے نا ان کا بس چلا تو بولڈوزر چلا دیں ہر ایک پہ وہ تو ہر چیز وہی کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھوں میں ہتکڑا لگے بھی تھی ایک ایکس ایم پی کو گولی مار دی گئی کیا اس بات کو مانتے ہیں کہ چوبیس کے چناؤں سے پہلے اس طرح کی بنیاد رکھی جا رہی نہیں مانیپور بھی تو ایشو بنے گا نا مہیلاؤں کا ریپ بنے گا ایشو اب بن چکا ہے بی جے پی کی سرکار ہے پانچ دس ہزار گھر جلا دیا گیا ہے میٹی لوگوں کے چھے لاکھ ایمنیشن ہتھیار گولیاں لوٹ لی گئی ہیں پچاس ہزار لوگ بے گھر ہو گئے ہیں یہ سب چیزیں ہیں